بخصورت بلڈنگ ہے یار ہندوستان نے بڑی ترقی کر لی وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں شام تک ہم انہی باتوں کا ذکر کرتے رہے ایک دوسرے سے تاثرات بیان کرتے رہے اور ہندوستان کی ترقی کا ترقی کا بڑا اظہار کرتے رہے شام کو جب سردار صاحب نے ہمیں حضرت نظام الدین علیاء کے مزار پہ اتارا اور ہم نے دن بھر کا قرآہ تیعہ کیا اور تو ان کی خدمت پہ پیش کیا اور مزار کی طرف چلنے لگے تو سردار صاحب نے اس شخص کے بقول میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا مطر سردار صاحب کا یہ بڑا پسندیدہ لفظ ہوتا ہے مطر دوست کہا کہ مطر میں سارا دن تو اڈی گفتگو سندا رہا اور میں تو اڈی گفتگو بھی داخل نہیں دیتا میں سارا دن سندا رہا کہ تو اسی دلی دی ترقی تو ہندوستان دی ترقی تو بڑے متاثر ہوئے بڑی انتعریفاں کر رہے سا ہو پھر پتروں میری گل یاد رکھنا تھے پاکستان دے مسلحانوں اے جا کے گل دس دینا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک صرف کا پیغام ہے ایک سردار ایک بزرگ ڈسٹلڈوزم کا پیغام ہے سن لیجئے آپ کے جیتا ہے تو مانیے جیتا ہے تو نہ مانیے انہوں نے کہا کہ یار جا کر پاکستان کے مسلحوں کو یہ بتا دینا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہندوستان میں دس کروڑ چونوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اس نے لفظ چونے استعمال کیا تھا میں اس کو خاکروب کہہ لیتا ہوں میں اس کو سویپر کہہ لیتا ہوں میں اس کو اچھوت کہہ لیتا ہوں خدا کے لیے ایک ہندوستان میں رہنے والا سردار اس آزادی کو اتنی بڑی آزادی کہہ رہا ہے وہ اس کو اتنی بڑی آزادی کہہ رہا ہے اور ہم پاکستان میں آج یہ سوال اس سوال پر بیس کر رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں کہ یہ آزادی حقیقت ہے یا سراب یار یہ سکھ سے جا کے پوچھو جن کو آزادی نہیں ملی جنہوں نے چاہا کہ خالستان بن جائے جو آج بھی خالستان کے لیے باہر بیٹھے کاریڈا میں کام کر رہے ہیں مجھ سے ان کا تھوڑا بہت کبھی کبھی ٹیلی فون پہ ہی میلوں کے ذریعے رابطہ رہتا ہے وہ اپنے خیالات پہنچاتے رہتے ہیں ان سے پوچھئے جو آزادی کے تڑپ میں تڑپ رہے ہیں اور ایک ہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ دی ہے ایک ایسی نعمت جس کا دنیا میں کوئی نعم البدر نہیں اور ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم اس آزادی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ آزادی ہے یا سراب اس لیے کہ ہمیشہ یہ آزادی مفت میں مل گئی اور آج ہمیں ففٹی سیون ففٹی ایٹھ یئرز کے بعد اس آزادی کے قدر نہیں رہی اور اس موقع پہ مجھے صدر آئیزن آور کے الفاظ یاد آتے ہیں پریزیڈنٹ آئیزن آور مارشاللہ تھا یہاں آیوبی مارشاللہ تھا اس نے صدر آئیزن آور نے اپنی تقریب میں یہ کہا تھا کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے آزادی زندگی کے سب سے بڑی بڑی نعمت ہے اور آزادی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اعنام ہے اور میں اس اعنام کے سامنے دنیا کی کسی چیز کو بھی ہر دنیا کی ہر چیز کو حیج سمجھتا چنانچہ ہندوستان سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا اور آپ کے کاما رشتہ یہ ہے کہ آپ بھی آپ بھی فری ہیں آپ بھی آداد ہیں ہم بھی آداد ہیں آپ بھی فریڈم میں بلیف کرتے ہیں ہم بھی فریڈم میں بلیف کرتے ہیں آپ بھی جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں ہم بھی جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں اور یہ اشارہ پاکستان کے لیے تھا کہ وہاں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ اگر یہاں فوجی حکومتیں آتی رہیں تو ہماری آدادی سراب بن جاتی ہیں ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ فوجی حکومتوں کے آنے سے اور فوج کی بار بار ہمارے معاملات میں دخل اندازی سے انٹرپشن سے بار بار جمہوری عمل کو روکنے سے پاکستان کے لوگوں میں ایک مایوسی اور ایک یاس کی قیفیت پیدا ہوئی ہے اس کا میں معزنہ بعد میں آپ سے پیش کروں گا کہ ہندوستان کے عام عوام غربت کے باوجود کیا محسوس کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ یاس کی قیفیت کیوں ہے یہ بزاتے خود ایک علیہ دو موضوع ہے آپ کے لیے صرف یہ ایک علمہ فکریہ ہے اب اس موضوع کی بیک گراؤنڈ کے طور پر میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے حدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں برادران برادران میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر قیام پاکستان کو مشیست ایزدی سمجھتا ہوں اور میں نے اس حوالے سے تاریخ کو جب دیکھا تو اس میں مجھے بے شمار اور بے پناہ اور انگنت ایویڈنسز ملے بے پناہ شواہد ملے میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے حضرات کی اس پر نظر نہ ہو اور پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مشیست ایزدی حقیقت ہوتی ہے یا سراب میں ایک چھوٹی سی تاریخ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکل میں نے تاریخ کو اوپن مائن کے ساتھ پڑا اور اس انتیجے پہ پہنچا کہ یہ ایک مشیست ایزدی کا عمل جو کئی صدیوں پہ محیط تھا یا کئی صدیوں پہ جاری رہا اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی آپ تاریخ فرشتہ کے نام سے یقیناً واقف ہوں گے تاریخ فرشتہ ہندوستان کے حوالے سے ایک انتہائی موتبر تاریخ ہے فرشتہ کی یہ لکھی ہوئی تاریخ انتہائی موتبر حوالہ سمجھا جاتا ہے اور یہ اس دمانے میں لکھی گئی جب واقعات گھڑے نہیں جاتے تھے جب واقعات کو اپنے پسند و ناپسند کے سانچے میں نہیں ڈالا جاتا تھا اب آپ کے ذہن میں ہے کہ ساتھ ہو گیرہ بارہ میں محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا تاریخ فرشتہ پڑھتے ہوئے میں ایک مقام پہ صفحہ نمبر ایک سو ایک پہ رک گیا اور ایک گہری سوچ میں میں پڑ گیا کہ یہ جو میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی تحریک اور پاکستان کا قیام کسنگ بنیاد یا حقیقت یا سراب یا یہ ایولوشنری پروسیس یا ایک ارتکائی عمل کیسے چروع ہوا یہ مشیشتہ ایزدی ہے کے نہیں میں ایک مقام پہ آکے رک گیا اور وہ مقام وہ تھا جب میں نے یہ پڑھا کہ گیارہ سو بانوے میں الیون ہنڈڈ نائنٹی ٹو میں جب جنگ ترائن کے موقع پر غوری نے پرثوی راج کو خط لکھا آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے غوری پرثوی راج شکست کھا چکا تھا پس مندر کے طور پر آپ کو اس بات کا بے علم ہوگا کہ پرثوی راج اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ تھا سب سے طاقتور راجہ تھا اور جب وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اسلام کے اخلاق مقابلے کے لیے ترائن کے میدان کی طرف آیا تو ہندوستان کے تمام راجاؤں نے اپنی فوجی اور تمام راجاؤں نے اپنے تمام وسائل اس کی ڈسپوزل پر رکھ دیا تھے اور تمام راجاؤں نے اپنی فوجیں اس کے اس کے حوالے کر دی تھی چنانچہ اس کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر تھا اس کے مقابلے میں غوری کا لشکر کم تر تھا تعداد کے لحاظ سے بھی مسائل کے لحاظ سے اب اس موقع پہ غوری نے جنگ ترائن سے چند روز پہلے جو پرثوی راج کو خط لکھا وہ آپ کے لیے قابلے غور ہے وہ خط یہ تھا کہ آج کے حساب سے یہ جو موجودہ علاقے ہیں یا موجودہ صوبے ہیں ان کے حساب سے انہوں نے یہ لکھا کہ یا تو سندھ پنجاب اور سرحد میرے حوالے کر دو اب اس میں ایک فکر آپ کے لیے قابلے غور ہے اس کے آگے وہ کیا لکھتا ہے غوری یا تو پنجاب سندھ اور سرحد کے علاقے میرے حوالے کر دو کیونکہ ان میں مسلمان مقابلہ تن اکثریت میں ہیں جسٹیفکیشن یہ دیتا ہے کہ کیونکہ ان میں مقابلہ تن مسلمان اکثریت میں ہیں یا تو یہ میرے علاقے حوالے کر دو اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جنگ میں فیصلہ ہو جائے گا مخصر ترین الفاظ میں یہ کہ جنگ ہوئی اللہ تعالی نے غوری کو فتح رسیب کی اب میں جب اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ بلوچستان کیوں نہیں بلوچستان اس لیے نہیں کہ بلوچستان مسلمان حکومت تھی چنانچہ اس نے بلوچستان کا مطالبہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ وہ پرسوی راج کے راج کا حصہ ہی نہیں تھا اس نے صرف ان تین صوبوں کا ان تین علاقوں کا مطالبہ کیا اب اس میں یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم تو سات سو بارہ میں آیا اور ایک دو برسوں کے بعد جیسے آپ جانتے ہیں آپ تاریخی اسلام کے اس چپٹر سے واقف ہیں واپس بلالیا گیا چلا گیا وہ جو اسلامی حکومت کام ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی مقامی ہندو راجہ جو تھے انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضے کر لیے مسلمان چھوٹے چھوٹی پاکٹس میں رہ گئے that's all یہ گیارہ سو بانوے میں کیا بات تھی کہ ان تین علاقوں میں میں اس کی وضاحت کے طرف بات میں آوں گا کہ ان تین علاقوں میں مسلمان مقابلہ تن اکثریت میں تھے یہ کیا ایسی بات ہو گئی تھی چونکہ اس وقت تک آپ ایک بات آپ یہ بھی دین میں رکھیں کہ ہندوستان میں پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد قطب الدین عبق نے گیارہ سو ترکن میں 1193 میں گیارہ سو تیارہ من میں رکھی یعنی جب غوری یہاں سے واپس جانا لگا تو وہ دلی کا تخت اور یہاں کی حکومت اپنے غلام قطب الدین عبق کے حوالے کر گیا اور پہلی دفعہ یہاں اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی اب سوال یہ ہے کہ 712 سے لے کر 1192 تک 1193 تک ہندوستان میں کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی تو پھر ان علاقوں میں مسلمان کیسے اکثریت میں ہو گئے اب وہ مقابلہ تن کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہندو سے زیادہ ہیں